السلام علیکم فرینس اور بلکم ٹو گرافکس والی سرکار دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس فوٹو کی مکمل ایڈیٹنگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ٹیوٹوریل سب سے پہلے ہم اس سمجھ کی ایک کوپی لے لیں گے کوپی لے لینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس اگر یہاں پر فل ایچ ڈی فوٹو ہے میرے پاس تو یہ ایچ ڈی فوٹو ہے اگر آپ کے پاس ایچ ڈی فوٹو نہیں ہے تو یہاں پر آپ اس کا سائز انکریز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ فلٹر میں جائیں اور یہاں پر کیمرہ آپ فلٹر پر کلک کر دیں اگر آپ کے پاس فوٹو شاپ سی سی ہے تو اس میں یہ فلٹر ملتا ہے آلریڈی نہیں تو دوسرا فوٹو شاپ ایپ کے پاس تو آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے اب یہاں پر آٹو پر کلک کریں گے آٹو پر کلک کرنے سے یہ ایمیج کی ارجنل حالت کو ہمارے سامنے لے آتا ہے کہ ہمارا ارجنل ایمیج کیسے ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی ہائی لائٹس کم کر دیں گے اور اس کے شیڈوز زیادہ کر دیں گے اور اس کی جو بلیکس ہے بلیکس بھی زیادہ کر دیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ تمپریچر دیکھیں گے تمپریچر ہمیں جہاں پر سیٹ لے گے وہاں پر اوکے کر دیں گے نیچے آجائیں ہماری کلیریٹی کلیریٹی ہم یہاں پر بڑھا دیں گے پلس میں لے جائیں گے یہاں پر ویبرانس ہے ہمارے پاس ویبرانس ہم تھوڑا سا آگے لے جائیں گے اور سیچویشن سیچویشن بھی کنٹرول کرنے پڑتا ہے یہاں پر یہاں پر میں سیچویشن ذرا آگے لے گیا اس کے بعد ایکسپویجر جو پڑا ہے ایکسپویجر میں نے تھوڑا سا یہاں پر کم کر دیا اور یہاں پر میں نے اوکے کر دیا اوکے کر دینے کے بعد ہمارا ایمیج اس حالت میں آ جائے گا پہلے ایسے تھا پھر ایسے ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنے ایمیج کو یہاں پر پلس کر لیں گے کنٹرول پلس کرنے سے یہ آہ زوم ہو جاتا ہے یہاں پر ہم مکسر ٹول کے مطلب سے اس کے جو فیس کے چھوٹے چھوٹے داگ دبے ہوتے ہیں وہ ہم ختم کر دیتے ہیں مکسر ٹول سے مکسر ٹول ہمارا بہت زیادہ یوز ہونے والا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں میں بتا دوں کہ اوپر جو ڈیٹیلز ہیں آپ نے یہی رکھنی ہے اس کو خالی رکھنا ہے اور یہ آپ نے کلک نہیں کرنا یہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ جو بھی ورس چاہیں اٹھا سکتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو اس ٹول کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے اگر آپ نے ابھی تک بھی وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کینڈلی وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اس فوٹو شاپ کے مکمل ٹول کے بارے میں بھی پتا چل دیا یہاں پر ہم برن ٹول پر کلک کریں گے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے جہاں جہاں تک ہماری داڑی آ رہی ہے وہاں تک ہم اس کو اوکے کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے کلک کر دیا تھوڑا سا میں نے اسے چھوٹا کر دیا سائز چھوٹا کرنے کے بعد میں اپنے آئی بروز پر بھی یہ یہی ٹول پھیر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ہمارے آئی بروز اس سے بہت اچھی ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہی ٹول میں اپنی آئیس پر بھی یوز کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کو آپ کا امیج دکھاؤں گے اب آپ کا امیج کیسے ہو گیا پہلے ایسا تھا اب ایسے ہو گیا یہ دیکھیں دوستو بہت زیادہ چینجنگ یہاں پر آگئی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا بیک گراؤنڈ چینج کریں گے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لئے ہم پوریگران ٹول سے یہاں پر مکمل سیلیکشن کرت ہیں یہاں پر اس کی مکمل سیلیکشن تو دوستو یہاں پر میں نے اپنی امیج کی کٹنگ مکمل کر لی ہے اگر آپ بالکل بگینرز ہیں تو آپ کو یہاں پر کٹنگ میں بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ٹرائی کرنے اپنی امیج کی کٹنگ کیسے کرنی ہے میں نے پچھلی ویڈیوز میں کٹنگ کی مکمل ٹوٹوریل بنایا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا بہت آسانی سے آپ سیکھ جائیں گے یہاں پر آپ نے ڈلیٹ پریس کرنا ہے ڈلیٹ پ کٹھ ہو جائے گا یہاں پر رائٹ کلی کر کے میجک ٹول سے یہاں پر ہم مکمل کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم کوئی بھی اچھا سا یہاں پر بیک گراؤنڈ لے کے آئیں گے تو دوستو یہاں پر میں یہ والا بیک گراؤنڈ لے آیا ہوں تو اس بیک گراؤنڈ میں یہاں سے اٹھاؤں گا اور سمپلی اپنی امیج پر پیسٹ کر دوں گا جیسی بھی میں اس پر رکھوں گا یہ اس پر فٹ ہو جائے گا اپنا بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ فٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے جانا ہے فیلٹر میں اور بلار میں جا کر اس کو گوشن بلر کرنا ہے گوشن بلر سے آپ کا جو امیج ہے پیچھے سے بلار ہو جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ دیتا ہے آپ کی امیج کو یہ دیکھو دوستو ہماری امیج کی مکمل سیٹنگز ہو چکی ہیں تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب پھر آپ کو کہتا ہوں آپ سبسکرائب کر دیں کیونکہ کیونکہ آپ کو میرے چینل پر بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ